بیگم کورٹ میں دو طالبہ گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ہوای فائرنگ واقعے کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول فوٹیج میں طالبہ کو گتھم گتھا ہوتے ہوای فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے چوروں کے قبرستانوں میں بھی ڈیرے سبزہ زار قبرستان فاتحہ خانی کے لیے آئے شہری کی چور مرسائکل لے کر پرار بارداد کی سیسٹیویں فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی پولیس جرائم پیشہ آناسیر کے خلاف سرگرم مصطفیٰ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کر کے شہر اپنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا پولیس نے ملزمان سے دو لاکھ ستر ہزار نقدی چار گستال آٹھ موبائل فان برامت کر کے مقدمہ درس کر لیا تھانہ گجرپورا کی حدود میں ہوای فائرنگ کا معاملہ مرکزی ملزمان محمد شہزاد اور محمد عارف سمیت ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درس پولیس نے ملزمان سے اسلحہ اور جائے وقوعہ سے پچیس گولیوں کے خال برامت کر لیے حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن پیز ایف آئیے نے کارروائی کرتے ہوئے پرائز بانڈ ڈیلر جاوید کو گرفتار کر لیا ملزم سے بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی کرنسی سمیت لاکھوں مالیت کے پرائز بانڈ برامت شہری خبردار ہوشیار اپنی مدد آپ شہر میں لگے سپیڈ ریڈار آج سے چالان کے لیے تیار اشارے سے پچیس میٹر پہلے جس لین میں ہیں اسی میں رہیں ورنہ چالان بریں کنال روڈ پر ستر کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کرنے پر ایچ چالان ہوگا مال روڈ جیل روڈ اور مین بولیوارڈ پر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز پر چالان آپ کا منتظر پی آئی اے کی گرتی دیوار کو ایک اور دھکا کیٹرنگ کی دو گاڑیاں پر اثرار طور پر لا پتا کیٹرنگ گاڑیوں کو لاہور اور سیال کورٹ کے درمیان غائب کیا گیا گیٹ پاس پر سٹور پرچیز افسر اور فور سروس انچارج کے دستخط موجود بوکے چوروں نے لاکھوں کا کھانا اور کیٹرنگ سامان چور آیا ڈاپٹی جینرل مینجر فور سروسیز حسن محمود قریشی مواطل سامان چوری ہو گیا گاڑیاں چھوڑ دی ہیں ترجمان پی آئی اے کا دعویٰ بزنس کلاس اکانومی کلاس پائلٹ اور کیلنگ کروز سب کے کھانے پر ڈاکا سنیک پھل سینڈویچ کول ڈرنگز چکن بریانی چکن کورما چکن شاشلک غائب جوس کھی سویٹ پیسٹری کیوا بوتل اور چائے بیچوری دو بڑے جہازوں کے مسافروں کے کھانے پر ہاتھ ساف کیے گئے کیچن کوزین نامی کمپنی نے پی آئی اے کو کھانے کا بل بجوا دیا بس بہت ہو گئیں پی آئی اے ملازمین کی موجہیں چیف جسٹس اور پاکستان کے احکامات پر سختی سے عمل درامت شروع افسران سے قوائد و زوابط کے خلاف دی گئی گاڑیوں کی واپسی کا حکم پی آئی اے کے جینرل مینجر انڈسٹریل ریلیشنز نے احکامات زاری کر دیئے میں جب دوبارہ اپنا کیش نکالنے کے لیے آیا ہوں تو وہاں سے پتہ چلے گئے میری پوری سیلی ہی وہ کسی نے پہلے ہی دروہ کر لی ہوئی ہے کہیں لاکھوں کا کھانا غائب تو کہیں بینک آکاؤنٹ کا صفایہ ہے ہیکر کا جینرل اسپتال کے ملازم کے اکاؤنٹ پر حملہ فارمیسی پر ملازم شکیل احمد کے پورے اکاؤنٹ کا صفایہ ماہ ستمبر کی پوری تنخواہی غائب کر دی متاثرہ نوجوان ایٹی ایم مشین پر گیا تو کارڈ بھی بلوگ ہیکرز کے ہاتھوں ڈٹنے والے شکیل احمد کی چیف جسٹس اور پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل کسی اسکیم کو دیکھے بغیر منظوری نہیں دوں گا ہر اسکیم کا خود جائزہ لوں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے الڈی اے کو لال جنڈی دکھا دی الڈی اے ٹیپا اور واسطہ کا بجٹ منظور کرنے سے انکار گریلوس عارفین کے لیے پانی کے نرخوں میں اضافے کی تجویز مسترد پانی بوکنوں میں بیچنے والی کمپنیوں سے چارجز لینے کی منظوری پانی کے از خود غیر قانونی کنیکشن ختم کرنے کے لیے پینتالیس دن کی محلت دینے کا فیصلہ الڈی اے کی لیگل فائنانس اور ہیومن ریسورس کی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیشی سات روزہ رہداری نیمان منظور نیپ کی سابق وزیراعلا کے مزید جسمانی نیمان دینے کی استعداد مسترد حمزہ شہباز کی فیملی کے حمراہ نیپ آفس آمد والد سے ملاقات نیپ کیسز پی اے سی چیرمنشپ سمیت دیگر امور پر بات چیت حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد نیپ ٹیم شہباز شریف کو افلام آباد لے گئی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں بلڈ کینسر ہے میرا طبی معاینہ نہیں کھرایا گیا عدالتی حکم کے باوجود فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا بہو بھی بیمار ہے شہباز شریف عدالت کے سامنے پھٹ پڑے جب کوئی آئے گا نہیں تو ہم کیسے ملاقات کرائیں نیپ پروسیکیوٹر کا جواب عدالت نے ڈی جی نیپ کو میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا شہباز شریف کب تک بھاگیں گے عدالت میں پیش ہونا ہی پڑے گا سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کے شہدہ کے براسہ کو انصاف مل کر رہے گا ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شہیدوں کا نام ہی بھلا دیتا ڈاکٹر طاہر القادری کا تقریب سے خطاب قاتلوں کو پکڑنے میں طاہر القادری کا آخری حد تک ساتھ دوں گا شہدہ کا حساب لینے کے لیے طاہر القادری جیسا بندہ ہی چاہیے صوبائی وزیر پروسیکیوشن چودری زہیر الدین کے گفتگو درباروں کی پچاسی کروڑ روپے کی آمدن کہا جاتی ہے پنجاب کے پانچ سو سے زائد مزاروں کی چندہ میں مبینہ کرپشن کی بازگشت سپریم کورٹ کے احکامات پر فرانزی کارڈٹ شروع مزاروں کے فنڈ سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی نئی تعلیمی پالیسی کیا ہوگی لمز کے پروفیسرز کو سرکاری یونیورسٹی کے تین وائس چانسلرز پر فوقیت دینے پر تنازہ کھڑا ہو گیا چھے ورکنگ گروپس بنائے گئے انتیس سرکان کو شامل کیا گیا سرکاری یونیورسٹی سے صرف تین وائس چانسلرز کو رکن بنایا گیا چھے ورکنگ گروپس کا سربراہ نیجی یونیورسٹی کے پروفیسر کو بنا دیا گیا پکی ملازمت چاہیے تو اساتذہ کو کیا کیا کرنا پڑے گا حکومت پنجاب نے اساتذہ کی مستقلی کے لیے نئی شرائط لگا دی بی اے بی ایڈ ایم اے ایم ایڈ لازمی قرار مستقلی سے قبل کلاسوں کے نتائج بھی دیکھے جائیں گے انصاف کی فراہمی چیف جسٹس ہائی کورٹ انبار الحق کا بڑا ایک ادام پنجاب بھرک کی مات حیط عدالتوں کو جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکم سیکسیشن سرٹیفکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے ہائی کورٹ کا حکم مراصلہ جاری ملکی سنت کو پیروں پر کھڑا کریں گے پہلے جب وزیر تھے تو کام نہیں بھی کرتے تھے تو کام چل جاتا تھا اب ایسا نہیں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے خود تاجروں کے مسائل سے آگاہ کروں گا صوبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلم اقبال کا لاہور چیمبر کی تقریب سے خطاب صادر چیمبر آف کومرس علماس حیدر بولے زراد پر اسلامی قوانین کے مطابق دس فیسر ٹیکس لگانا ضروری ہے اسمبلیوں میں بیٹھے سیاستدان اور وٹیرے خود پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے آئی ایم ایف ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں چیرمن ایف بی آر نے ملازمین اور افسران کو بتا دیا بولے کام کرنا ہوگا ٹیکس کو ٹوٹی کر کے ریکاوری کو بہتر بنائیں اساسوں میں پراپٹی گاڑیاں ظاہر نہ کرنے والوں کو نوٹس جاری کریں چیرمن ایف بی آر کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا یو سی پی کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش انٹر کالیجٹ سائیکلنگ مقابلے منبر سے بارہ یونیورسٹیز کے کھیلاریوں کی شرکر یو سی پی کے انیس طالبہ نے گولڈ میڈلز اپنے نام کر کے میدان مار لیا اور چاکلٹی ہیرو وحید مراد کی آج پینتیسمی برسی رو مانوی ہیرو وحید مراد نے اپنی فنی صلاحیتوں سے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا وحید مراد نے فلموں میں بہترین اداکاری پر کئی اوارڈ بھی حاصل کیے وہ 23 نومبر 1983 کو خالق حقیقی سے جاملے